بائٹ پر ٹرپ کرنے کے بعد جب واپس آؤ تو یہ آلاد ہو جاتے ہیں بائی کے چیک کریں ہوتل کتنے کا ہوگا ہوتل آپ کو دوزار بتایا ہے نا پوشت کریں یہاں سے اب سنو زیادہ ہونا سٹارٹ ہوگی اور روڈ کے اوپر اس لئے گاڑی کو روکے سنو چینز لگا رہے ہیں اور چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظاریں ہیں اسلام علیکم اور گوڈ مارننگ والکم بیک آن ما یوٹیوب چینل ویسپا والا بھائی تو جی آج ہم موجود ہیں کہ بھائی میں یہ روم ہے جہاں ہم نے نائٹ سٹے کیا تاؤزنڈ روپیز میں یہ ہم نے یہاں پہ روم بک کیا یہاں نائٹ سٹے کیا اور ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے وہ چل کے آپ کو سب سے پہلے باہر کے نظاریں دکھاتے ہیں یہ نظاریں ہیں جب صبح کیوائی کے ابھی بینہ ٹائم زائے کی یہ نکلتے ہیں آگے شکران کی طرف سفر کیوائی سے اوپر جو شکران تک کا سفر ہے وہ تقریباً آٹھ کلومیٹر ہے جس میں چار کلومیٹر کا جو پیش ہے وہ ساپ ہے اس سے اوپر ساری سنو سٹارٹ ہو جاتی ہے اور سننے کو یہ آیا ہے یہاں کے لوگوں سے کہ تقریباً چار سے پانچ فوٹ کی سنو ہے جس میں بائیک چلانا تو بالکل ناممکن ہے سب نے منہ کیا لیکن ہم نے کہا چلو ذرا بائیک پہ تھوڑا سا راؤن لگا گیا اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے موسیقی موسیقی اٹل کتنے کا ہوگا ہوا آپ کو دوزار بتایا ہے نا کوشت کریں کسی بکا پر دیلو ہمیں یہ انکل ملے ہیں جی انہوں نے کہا جی آپ ہمارے سب ہماری جیپ میں چلیں بائک نہ لے کے جائیں کیونکہ بائک آپ آگے لے کے جائیں گے تو بہت تنگ ہوں گے اس نو بہت زیادہ ہے تو اس وچہ سے ہم نے ان کی جیپ بک کی ہے فور تھاؤزنڈ میں اور ساتھ انہوں نے ہمیں کہا جی ہم آپ کو اوپر روم بھی لے کے دیں گے ریجنبل پرائس میں تو چلیں چل کے دیکھتے ہیں جیپالے بائک کا گھر ہے ابھی ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں ان کے گھر پر پہلے بائک کھڑی کرتے ہیں اس کے بعد ہم پہلے جائیں گے اپنے روم میں کیونکہ ہم کچھ سامان اپنا وہاں چھوڑایا تھے کیونکہ ہمارا نائٹ سٹے کا ارادہ نہیں تھا اوپر ہم نے سوچا تھا اوپر جائیں گے اور شام تک واپس آ جائیں گے کہ وہی تو یہاں ہی پہ آگے نائٹ سٹے کریں گے تو جو کہ اب اوپر جا کے شکران میں آج نائٹ سٹے کریں یہاں کے لوکل لوگ ہیں جن کی اوپر کسی کی ٹک شاپ ہے کوئی شوز رینٹ آؤٹ کرتا ہے ایسے چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں اپنا گزر بسر کرتے ہیں تو ان لوگوں کا یہ سین ہوتا ہے کہ یہ صبح صبح جب یہاں سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں جیپ کر کے تو اس کے آگے بیٹھ کے یہ بھی ساتھ چلے جاتے ہیں تو شام کو کسی جیپ والے کے ساتھ بیٹھ کے اسی طرح واپس آ جاتے ہیں ابھی ہم یہاں پہ لینے لگے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کیونکہ یہاں پہ ہماری گاڑی کے ابھی سنو چینز لگے گی کیونکہ اس سے آگے جتنا بھی راستہ ہے وہ ساری برف بہت زیادہ ہے چار سے پانچ فٹ برف ہے تو اس پہ سنو چینز کے علاوہ گاڑی نہیں چلتی فیلال ابھی چیک کریں جی نظاریں انجوا کریں کتنے خوبصورت ویوز ہیں ابھی جتنا بھی ہم اوپر جاتے جا رہے ہیں ویوز اس سے زیادہ خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں سنو بھی مزید بڑھتی جا رہی ہے تو چلیں سنو بھی مزید بڑھتی جا رہی ہوا سنو بھی مزید بڑھتی جا رہے ہیں سنو بڑھتی جا رہے ہیں موسیقی جہاں پہ برف زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ کچھ لوگ اس طرح یہ روڈ کی صفائی بھی کر رہے ہیں جو جیپ کے لئے خاص طور پر ٹرائک صاف کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جیپ کو آنے جانے میں کوئی مشکل نہ ہو موسیقی تو لے جی فائنلی اب ہم پہنچ گئے ہیں شوگران ابھی ہم چل کے سب سے پہلے ہوتیل دیکھتے ہیں روم چیک کریں گے روم لینے کے بعد آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ یہاں پہ ہوتیل کیسے ہیں روم کیسے ہیں روم کے رینڈ کی ہیں تو چلیں چلتے ہیں ساتھ یہ ہوتیل ہے جی یہاں پہ ہم نے ابھی روم لیے تو چلیں چل کے آپ کو سب سے پہلے روم کا وزیٹ کرواتے ہیں موسیقی یہ روم ہے جی چیک کریں جی یہ سوفا کا مبیڈ ہے اور یہ ایک بیڈ لگا ہوا ہے یہ کنڈیشن ہے جی روم چیک کریں روم تو ٹھیک ہے سافت ستر ہے یہ ہمیں ملے جی ٹو تھاؤزن میں یہاں پہ اور یہ لگی ہوئی ہے لیکن چلتی نہیں ہے صرف نام کی ہے یہاں پہ ہوتیلز میں آپ کے ساتھ بس یہ ایک ڈراما ہوتا ہے نہ ہیٹر چلتا ہے نہ لگی چلتی ہے اور یہ چیک کریں جی پانی برف بنا ہوا ہے یہاں پہ ہر کیس پریز ہوئی بھی ہے شدید ٹھنڈ ہے ابھی ہم باہر آ چکے ہیں دوبارہ تو چلتے ہیں تھوڑا سا انجوائیمنٹ کرتے ہیں یہ کافی بڑا سا ایک میدان بنا ہوا ہے یہاں پہ کافی سنو ہے یہاں پہ سارے چل کرتے ہیں چلتے ہیں ہم بھی پہلے یہاں سے شوز چینج کرتے ہیں شوز یہاں پہ ہمیں ملے ہیں ٹو ہنڈرڈ میں تو شوز پہن کے چلتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں ملے 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 ہیں موسیقی یہ چیک ہے جی شوز اتارنے کے بعد یہ آلاد ہیں شوز اتارے ہیں سوکس میں سے دھوئیں نکل رہے ہیں اتنی شدید ٹھنڈ ہے مانس میں ٹیمپریچر ہے ابھی دوبارہ سے چلتے ہیں ہوتل میں اور اوپر چھت پہ جا کے وہاں سے جا کے ویو دیکھتے ہیں آپ کو بھی چیک کرواتے ہیں کیا نظاریں ہیں دیکھیں ہر طرف سفید چادر بچھی ہوئی ہے فل ہیوی سنو ہے موسیقی 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 اتنی ٹھنڈ میں اگر آپ کو کرمہ کرم چائے مل جائے اور ساتھ میں اس طرح کا بان فائر انجوائے کرنے کو مل جائے موسیقی موسیقی میواز موسیقی اللہ موسیقی 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 تلین جی شام ہو چکی ہے ٹھنڈ مزید بڑھتی جا رہی ہے تو چلتے ہیں روم میں اور جا کے ریسٹ کرتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ڈے اللہ حافظ اسلام علیکم گوڈ مارننگ فرم شوگران آج ہمارے ٹرپ کا لازلے ہے آج ہم نے جانا ہے واپیز صبح کے ساتھ ہو گئے ہیں ریڈی ہو گئے ہیں پیکنگ شیکنگ ہم نے کر لیا ہے گاڑی والے کو ساتھ وجہ کا ٹائم دیا تھا لیکن ابھی تک تو وہ نہیں پہنچا تو چلیں باہر چل کے صبح صبح کے نظارے انجوائے کرتے ہیں ساتھ بچ کے تیس منٹ ہو گئے ہیں لیکن گاڑی والے بائی صاحب ابھی تک نہیں پہنچے تو سوچا چلو چل کے تھوڑی سی ٹریکنگ کرتے ہیں جہاں تک ہو سکا پیدل جاتے ہیں جہاں سے ہمارے گاڑی والے بائی صاحب پہنچ گئے ہم آپ سے پھر گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائیں گے آدھا گھنٹا پیدل ٹریکن کرنے کے بعد ہمیں ہماری یہ گاڑی نظر آئی اور آٹھ ہو چکے تھے ٹائم کافی لیٹ ہو چکے کیونکہ آج شام ہونے سے پہلے ہمیں پاپس اپنے گھر پنڈی بھی پہنچ رہا ہے تو چلو چل کے بیٹھتے ہیں گاڑی میں اور نکلتے ہیں بینہ ٹائم زائے کی شکران سے نیچے اترنے کے بعد ہم ٹھنڈ سے اتنا تنگ آ چکے تھے کہ ہم نے نہ ہی کوئی رستے میں بریک لگائی اور نہ ہی کوئی ویڈیو بنائی پھر چلتے چلتے ہمیں ایک یہ سپاٹ ملا جہاں بڑی مزے کی دھوپ تھی تو یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے دھوپ انجوائی کی اور ساتھ میں ناشتہ کیا فائنلی شام ہونے سے پہلے ہم پہنچ گے خانپور ڈیم جو ہمارے پنڈی کے قریب تا رہے تو یہاں پہنچ کے تھوڑا سا احساس ہوا کہ بھائی پہنچ گے آخر کار گھر تو پہلے چل کے یہاں سے تھوڑا سی بائیک کی منٹینس کرواتے ہوں اور پھر اپنے سفر کو جاری رکھیں گے تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ میں مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہا ہوں میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ بہت جلد نیکس کسی اور اچھے ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ